اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلوات اللہ وسلام علیہ اما بعد موترم بھائیوں بزرگوں ساتھیوں میری بہنوں عید الفطر 1442 ہجری ہم اس میدان میں رب کائنات کے سامنے حاضر ہوئے کہ اللہ تو مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے تو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے تو اس ساری کائنات کو بنانے والا نبیوں کو بھیجنے والا کتابوں کو نازل کرنے والا اس ساری کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا اس ساری کائنات کی مخلوق کا تو خالق بھی ہے رازق بھی ہے مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے یا اللہ یہ تیرے بندے یہ تیرے گناہگار بندے جو رمضان میں قیام کر کے سیام کر کے زکاةیں ادا کر کے تیری عبادتیں کر کے آج تیرے دربار میں یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمالینا یا اللہ ہمیں اگلے گیارہ مہینے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمانا یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دینا یا اللہ ہمیں فرما برداری پر چلا لے تو مالک الملک ہے تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرے بھائیو یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو پہنچایا تھا کہ لوگو یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیرو کہ تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے کسی کو پکارنا نہیں ہے تمہارا مشکل کشاہ جب خالق اور مالک اور نظام چلانے والا اللہ ہے تو تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا بھی اللہ ہے میرے بھائیو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی توحید ہے اللہ پر ایمان ہے کلمے کا تقاضہ ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اللہ کی عبادت ہے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اس کی علوہیت میں اس کی ربوبیت میں اس کے اسماع و صفات میں شرک ہے اللہ کہتا ہے میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ میں جسے چاہے معاف کر دوں میرے بھائیو آج امت مسلمہ کٹھی پھٹھی لاشوں کے ساتھ آج امت مسلمہ غزہ میں اپنے بچوں کے لاشے اٹھاتے ہوئے آج امت مسلمہ فلسطین میں مچد اخصہ میں یہودی غاسب کے پنجوں کے اوپر خاموش کھڑی ہے آج ستاون اسلامی ملک ان کے رہنے والے کروڑوں عربوں کی آبادیاں آج مسلمان اپنے بیوی بچوں کے اندر اپنے کاروباروں کے اندر اپنے معاملات کے اندر اپنی زندگیوں کے اندر اپنی خرمستیوں کے اندر کھو چکی ہے آج میرے بھائیو کافروں کو ظالموں کو یہودیوں کو غاسبوں کو اتنی ہمتیں ہو چکی کہ وہ مسجد اخصہ میں جوتے لے کر اسے روندتے ہوئے نکل جائیں وہ اس میں بمباریاں کریں وہ اس میں مسلمانوں کا قتل عام کریں وہ مسلمانوں کو نمازوں سے روکیں وہ مسلمانوں کو وہ مسلمانوں کو ترابی سے روکیں وہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو دبوچ کر رکھیں لیکن مسلمان ہیں تو سوائے مزمت کے مزمت کے مزمت کے آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن ان کا یہ حل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا میرے بھائیو حل پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو حل پوچھنا ہے تو عمر بن خطاب سے پوچھو حل پوچھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے پوچھو وہ آپ کو حل بتائے گا ان یہودیوں کا ان غاصبوں کا آج دیکھ لو امریکہ کا نمائندہ بھی بات نہیں کرتا اقوام متحدہ کا بدماش وہ بھی بات نہیں کرتا یہ جرنل سیکٹری کہتا ہے یہ ان کی آپس میں لڑائی ہے یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے ایک طرف نہتہ ایک طرف بچے ایک طرف عورتیں ایک طرف رہائش ایک طرف آبادیوں کے اوپر بمباریاں ایک طرف جدید ترین اسلحہ ایک طرف پوری دنیا کی قوتیں ایک طرف پوری دنیا کے نظام ایک طرف پوری دنیا کی بدماشیاں ایک طرف مسلمانوں کے کٹے پھٹے ہوئے لاشے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں یہ ایسے ظالم ہیں نہ سکول کو بخشتا ہے نہ ہسپتال کو بخشتے ہیں نہ میرے بھائیوں رہائشوں کو بخشتے ہیں نہ یہ محلوں کو بخشتے ہیں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تازیانہ ہے لوگو سن لو یہ وہ بدماش یہودی ہے جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا تھا ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا یہ لوگ کبھی بھی عزتوں کی زندگیاں نہیں گزار سکیں گے لیکن آج ہم کیوں ظلیل ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہم نے حدیث کو چھوڑا ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا ہم نے دین اللہ کو چھوڑا ہم نے شرع اللہ کو چھوڑا ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہم نے رسول اللہ کو چھوڑا اور میرے بھائیو یہی وجہ ہے جس وجہ سے آج امت مسلمہ کٹی پھٹی امت مسلمہ رسوا ہے اور میرے بھائیو یہ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا تازیانہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر عید کے دن وہ آپ کی مچتِ اکسا پر بمباریاں کریں وہ آپ کے محلوں پر بمباریاں کریں بیسیوں شہید ہیں سینکڑوں زخمی ہیں ہزاروں انہوں نے میرے بھائیوں جن کو قبضے میں لے لیا ان کا حل اللہ نے کیا بتایا تھا اللہ نے فرمایا تھا مالکم اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اے امتِ مسلمہ کے ملکوں تمہیں کیا ہو گیا ہے ومالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے والمستضافینہ من الرجال جب تمہیں کمزور مرد پکارتے ہیں والن نساء تمہیں عورتیں پکارتی ہیں والولدان تمہیں بچے پکارتے ہیں اللہ دینہ یقولونہ جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے یا اللہ ہمیں نکال لے من حادی القریت الظالمی اہلوہ ان ظالموں کی بستیوں سے وجعلنا من لدن کا ولیہ وجعلنا من لدن کا نصیرہ یا اللہ ہمارے لئے کوئی ولی بھیج ہمارے لئے کوئی دوست بھیج یا اللہ ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نکلتے کیوں نہیں مزمتوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ جی ہم مزمت کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہم مرمت کرتے ہیں تم مزمت کرتے ہو وہ تمہارا قتل عام کرتا ہے تم مزمتیں کرتے ہو وہ تمہاری اقصہ کو گراتا ہے تم مزمتیں کرتے ہو مودی کشمیر پر غاسبانہ قبضے کرتا ہے تم مزمتیں کرتے ہو وہ مسلمان کا قتل عام کرتا ہے تم مزمتیں کرتے ہو ان کا ایک ہی حل اللہ نے بیان کیا ہے کیا ہے اللہ کہتا ہے تم ان لوگوں کے خلاف قتال کروگے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ولا یدینون دین الحق نہ سچے دین کو مانتے ہیں ولا یحرمونا ما حرم اللہ ورسولو نہ وہ اللہ کی حرام کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی حرام کو مانتے ہیں من اللہ دین اوت القتاب یہ جو اہل کتاب کے ظالم اور غاسب ہیں کیا کرنا ہے تم نے تم نے ان کے خلاف قتال کرنا ہے کب تک حتی یعطل جزیت آئین وہم ساغرون حتی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں آج تو ہم چھوٹے ہیں آج تو ہم غلام ہیں آج تو ہم پاسپورٹ کے پیچھے جاننے دینے والے آج ہم ویزوں کے پیچھے مرنے والے آج ہم دنیا کے میرے بھائیوں نشے میں مست ہوئے ہوئے آج امت مسلمہ کو دیکھ کر کسی کا دل نہیں پسیجتا ستاون اسلامی ملک ہے یہ اگر بات کر دیں اور میرے بھائیوں اسرائیل کتنا سا لاہور سے بھی چھوٹا کوئی آبادی نہیں ساری دنیا اس کے پیچھے ہے آپ ستاون ملک ہیں کیا نید ہمیں آئے گی کیا عیدے ہماری ہوں گی کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں گے کیا ہم سو سکتے ہیں کہ جب آپ کا بھائی آپ کی بہنیں وہ میرے بھائیوں سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں وہ ہسپتالوں میں شہید ہو رہے ہیں ان کو غرقات کیا جا رہا ہے ان پر ظلم کے بادل گرم ہیں دو سال سے زیادہ ہو چکا کشمیر میں بھی ظلم کا سلسلہ ہے ایک وہ بدماش یہودی ہے ایک یہ بدماش ہندو مشرق ہے جنہوں نے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کیا اللہ کہتا ہے مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اذا قیل لکم انفرو جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو حِسْتَا قَلْتُمْ الَلْعَرْضِ تم زمین سے چھمٹ جاتے ہو عراضی تم بالحیاتِ دنیا کیا تم دنیا کے زندگی پر ریج گئے بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں کہاں تک جی لوگے کتنی بلڈگیں امارتیں بنا لوگے کتنی ترقییاں کر لوگے کتنے ملک بنا لوگے کتنے نظام بنا لوگے یاد رکھ لو یاد رکھ لو جب تک اللہ کے نبی کے دین پر واپس نہیں آوگے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے اٹھاؤ مسند احمد کو اٹھاؤ سنن ابو داوود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایاتم بالعینہ لوگوں جب تم سودی کاروبار کروگے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لوگے کھیتی باڑی کام کاروبار بزنس اس میں مشغول ہو جاؤگے وَتَرَكْتُكُمُ الْجِحَاد اور جہاد کو چھوڑ دوگے سلط اللہ علیکم ذلہ اللہ تم پر ذلط مسلط کر دے گا حَتَّىٰ تَرْجِعُوا الْا دِينِكُمْ حَتَّىٰ کَ تُمْ اپنے دین پر واپس نہیں آجاتے آج میرے بھائیوں یہ سوچ پیدا کرنے کا وقت ہے کہ امتِ مسلمہ متحد ہو کر فرقہ واریت سے باہر نکل کر ایک جان ہو کر ایک قالب ہو کر کھڑی ہو جائے اور امتِ مسلمہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو جائے ایک بات یاد رکھ لیں جس دن امتِ مسلمہ میں کوئی صلاح الدین ایوبی کھلا ہو گیا انشاءاللہ یہ یہودی یہ اللہ کے دشمن پر بھی نہیں مار سکیں گے یہ ہل بھی نہیں سکیں گے لیکن وہ دن کب آئے گا وہ دن کب آئے گا کون ہے وہ جو کردار ادا کرے گا کون سی امتِ مسلمہ کا ملک ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے گا یہ میرے بھائیوں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت اتا فرما یا اللہ امتِ مسلمہ کو اپنا بھولا ہوا سبق زندہ دلا دے یا اللہ انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرما دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں آج ہی دل فطر کا دن ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم آج اللہ تعالی نے ہمیں یہاں صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ جمع کر دیا اللہ تعالی نے ہمیں اتنی وباؤں سے مصیبتوں سے بجا کر یہاں اکٹھا کیا ہے آج ہم نے اللہ سے استغفار کرنا ہے نمازیں پڑھی ہم نے پورا مہینہ آج کی نماز کو نہیں چھوڑنا زکاة دی صدقے کو نہیں چھوڑنا عبادت کو نہیں چھوڑنا اللہ سے استغفار کرنا ہے تسبیحات کرنی ہے یہ وبائیں یہ وبائیں اللہ کے عذاب ہیں ان عذابوں کے سامنے لڑنا نہیں ہے بلکہ چھکنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے سربسجود ہونے صبح کی تسبیحات شام کی تسبیحات اذکار کرنے ہیں بسم اللہ اللہ علیہ شیعن فی الارضی و لا فی السما وہو السمیع العلیم یہ دعا پڑھیں رسول اللہ نے فرمایا جو تین بار صبح تین بار شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے دنیا کی کوئی مخلوق اسے نقصان پوچھائی نہیں سکتی یہ کرونا کیا چیز ہے فرمایا جس نے شام کے وقت تین بار یہ کلمات کہہ لیے اللہ تعالیٰ اگلی شام تک اسے ہر زہر لے جانور سے ہر جادو سے محفوظ فرمالے گا یہ میرے نبی کی بات ہے یہ میرے نبی کی بات ہے ان پر عمل کرنا ہے میرے بھائیو ان وباؤں کے اندر یاد رکھ لیں تاؤن سے جو مرا رسول اللہ نے اسے شہید خرار دیا ہے ایمان پر کھڑا ہونا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں کیا بنے گا ابھی یہ کرونا کے جو ویرینٹس ہیں بریزیلین ویرینٹ بریٹش ویرینٹ فلانا ویرینٹ یہ سارے کرونا ملٹیپلائی ہوتے ہوتے اب اتنا رزیسٹ کر چکا ہے کہ یہ میرے بھائیو چند دنوں کے اندر بندے کے پھیپڑے یا اس کے وہ آزا جو کمزور ہیں ان پر حملہ کر کے بندے کو ختم کر دیتا ہے ایمان کے ساتھ توحید پر سنت پر دین پر نماز پر رہنا ہے عذکار تسبیحات کرتے رہنا ہے ایسو پیز پر پبندی کریں یہ میرے بھائیو ایسو پیز صفائی کا خاص خیال رکھنا ہم دین اللہ سمجھ کر کریں گے رسول اللہ کو چھینک آئی سنن ابو دعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوہنی کا حصہ آگے کر لیا بچیں اپنے بھائی کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں خیال رکھیں میرے بھائیو جب ہم خیال رکھ کر آگے بڑھیں گے اللہ پر توقع رکھ کر آگے چلیں گے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا ورنہ میرے بھائیو جاؤ جا کر پوچھو ان گھر والوں سے جن کے اندر کرونا کے مریض موجود ہیں کہ یہ کتنی سخت عذیتناک عذیتناک موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمالے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمالے اور میرے بھائیو آخر میں میں آپ سب بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج اس عید پر ہم انشاءاللہ گلے بھی نہیں ملیں گے ہم مسافہ بھی نہیں کریں گے تاکہ حکومتی ایسو پیس پر عمل ہو ہاں ہم زبان سے وہ دعا ضرور کہیں گے جو صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے تقبل اللہ منہ ومن کم عید مبارک کہیں تاکہ ہم اس کرونا کو اس وبا کو پھیلانے والوں میں نہ آئیں ہم اپنے بیوی بچوں تک وہ کیریئر بن کر نہ لے کر جائیں ہم میرے بھائیو بہترین محفوظ رہیں باقی بچانے والا اللہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر بماری لگ نہیں سکتی لیکن جب ہم احتیاط بھی کریں گے جب ہم توقل بھی کریں گے جب ہم ایمان بھی رکھیں گے جب ہم صبح و شام کے اذکار بھی کریں گے اور اللہ پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا آخری بات اپنے ماں و بہنوں کے لیے کرتا ہوں میری ماں و بہنوں آپ کا بڑا کردار ہے آپ کا بڑا کردار ہے آپ محمد ابن قاسم کی ماں ہے آپ ایوبی کی ماں ہے آپ خالد ابن الولید کی ماں ہیں آپ نے مسلمانوں بچوں کو پرورش دینا ہے آپ نے ان کو توحید اور لوریاں سنانی ہے آپ نے ان کو اسلام کا اسلام کا سپاہی بنانا ہے آپ نے ان کو اللہ کا دین سکھانا ہے آپ خود بھی سکھیں آپ ان کو بھی سکھائیں آپ اپنے گھروں کے اندر صرف میرے بھائیوں کپڑے اور صرف کھانا پینا اور صرف میک اپ اور صرف گھومنا پھرنا اور شاپنگ نہیں ہم نے اپنے بچوں کو اسلام پر تربیت دے کر کھڑا کرنا ہے کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو کل کو ہمارا صدقہ جاریہ بنیں گے ایک ماں ایک بہن اگر دین اللہ پت کھڑی ہو جائے وہ پورے خاندان کو سیدھا کر دیتی ہے میری ماں و بہنوں دین کا علم حاصل کرو قرآن کا علم حاصل کرو حدیث پڑھا کرو اللہ کے دین کو پڑھا کرو انپلیمنٹ کیا کرو اپنے گھروں میں اسلامی نظام رکھا کرو اپنے پرتے کا حیاء کا اسلام کا خیال رکھا کرو محرم غیر محرم کا فرق رکھا کرو پرتے کے حکامات پر عمل کیا کرو میوزک بے ہیائی ٹی وی فتنے ڈرامے ان سے بچا کرو موبائل فون کے فتنوں سے بچا کرو اپنے بچوں کو بچایا کرو یہ میوچول کوپریشن کے ساتھ پورا خاندان چلے گا مرد بھی دیندار عورت بھی دیندار اسلامی معاشرہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اچھے مسلمانوں کو انشاءاللہ دنیا میں کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فروائے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلف بین قلوبہم وعصلح دات بینہم وانصرهم علا عدوکا وعدوہم اللہم العنل کفرت اللہم یسکدون عن سبیلک ویکذبون رسولت ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہن بأسک اللذی لا ترده عن القوم المجرمین اللہم منصور الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم منصور المجاہدین فی کل مکان اللہم منصور المستضعفین فی غزہ اللہم منصور المستضعفین فی غزہ اللہم منصور المستضعفین فی فلسطین اللہم منصور المستضعفین فی کشمیل اللہم منصر المستضافین فی کل مکان اللہم منصر ہم وحفظ ہم اللہم منصر ہم وحفظ ہم یا اللہ ہم گناہ گار خطاکار تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما یا اللہ مسلمانوں پر رحمتیں فرما یا اللہ مسجد اقصہ کو آزادی عطا فرما یا اللہ میرے کشمیر کے بھائی بہن بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین کے بھائی بہن بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ غزہ پر یہودیوں کے غاسبانہ حملوں میں یا اللہ انہیں محفوظ فرما یا اللہ امت مسلمان کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ امت مسلمان کو اتحاد عطا فرما یا اللہ ہمیں کوئی ایوبی جیسا مجاہد عطا فرما یا اللہ امت مسلمان کی مدد فرما یا اللہ مسجد اقصہ کو آزاد کر دے یا اللہ مسجد اقصہ کو آزادی عطا فرما یا اللہ ہمیں وہ موقع دے دے کہ ہم وہاں نماز پڑھیں یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما یا اللہ جہاں ہمارے مرد ہیں یا اللہ ہم سب کو بھی ہدایت اطا فرما ہماری ماں و بہنوں کو بھی ہدایت اطا فرما ہماری خواتین کو بھی دین کا پابند بنا دے انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ بینونی اور اندرونی شر سے اسے محفوظ فرما یا اللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا یا اللہ اس میں لا الہ الا اللہ کو قائم فرما دے محمد و رسول اللہ کو قائم فرما دے سبحان ربکا رب العزت عمیسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تقبل اللہ مننا و منکم عید مبارک جزاکم اللہ خیرات و احسن الجزا